موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شہدہ کی حیات کا مطلب یہ ہے کہ شہدہ کو ایک طرح کا جسمانی زندگی انہیں دی جاتی ہے جو دوسرے مردوں کی زندگی سے زیادہ ممتاز ہوتی اور ان کی ارواح کو بھی اللہ کے ہاں مختلف مقامات پر رکھا جاتا ہے ان کی ارواح کے ساتھ ایک خاص انتظام ہوتا ہے جیسے کہ مختلف روایتوں میں بھی آتا ہے کہ بعض کی ارواح سبس پرندوں میں ہوتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتے پیتے ہیں اور عرش کے سائیں میں بنی ہوئی قندیلوں میں بیٹھتے ہیں جیسا کہ احادیث صحیحہ کے حوالے سے اس میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ان میں سے کچھ جنت کے دروازے کے بعض دریا کے کنارے والے محل میں ہوتے ہیں اور جنت سے صبح شام ان کی روزی آتی ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت آتی ہے اور کچھ ان میں سے فرشتوں کے ساتھ جنت میں اور آسمانوں میں اڑتے پھرتے ہیں جیسا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے اور کچھ ان میں سے جنت کی اونچی مسہریوں پر ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی روایت میں آتا ہے ان کے مقامات کا یہ فرق ان کے دنیا میں ان کے ایمان کے درجے کے مطابق ہوتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے شہداء کے لیے خاص اور بہت عالی مقامات رکھے ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ عبد الرحمن بن ابی صحصہ رحمت اللہ علیہ سے روایز کرتے ہیں کہ انہیں خبر پہنچی کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو سیلاب کی وجہ سے ان کی قبریں جو ہے وہ کھولی گئیں تاکہ ان کی جگہ بدلی جا سکے یہ دونوں حضرات ایک قبر میں تھے جب ان کی قبریں کھولی گئیں تو ان کے جسموں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا گویا کہ انہیں کل دفن کیا گیا ہوں ان میں سے ایک کا ہاتھ شہادت کے وقت ان کے زخم پر تھا اور وہ اسی حالت میں دفن کیے گئے تھے دیکھا گیا کہ اب تک ان کا ہاتھ اسی طرح ہے لوگوں نے وہ ہاتھ وہاں سے ہٹایا مگر وہ ہاتھ واپس اسی طرح زخم پر چلا گیا غزوہ احد کے دن یہ حضرات شہید ہوئے تھے اور قبریں کھودنے کا یہ واقعہ اس کے چھالیس سال کے بعد کا ہے اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے براہ راست بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جسے کتاب الجہاد میں اپنی سنت کے ساتھ ذکر کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت معابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر قزامہ جاری کرنے کا ارادہ فرمائے جس کی تفصیلات میں آپ کو سیرت النبوی میں دے چکا ہوں کہ مدینہ میں پانی کی کمی کی وجہ سے ایریگیشن سسٹم کا ایک انتظام کیا گیا تھا کہ جو باغات ہیں وہاں تک پانی پہنچایا جا سکے تو قزامہ میں ہوتا کیا تھا کہ بہت سارے کوئیں کھوتے جاتے تھے اور انہیں ڈھلان دی جاتی تھی ایک کوئیں کی طرف تو وہاں پر پھر پانی پریشر سے آ کر پھر وہ کوئیں ابلتا تھا پھر وہاں سے نہر جاری کی جاتی تھی تو یہ انتظام کیا گیا تو اب وہاں پر قریب شہدائے اہد کی قبرے بھی تھی تو وہاں پر جب پانی رسا تو بہرحال اور پھر دورانے کھدائی ایک شہید کے پاؤں پر کدال بھی لگ گئی تو اس سے خون جاری ہو گیا حالانہ کی حضرت معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت جو ہے وہ غزوہ احد کے کئی سال کے بعد کا ہے تو کتاب الجہاد میں ابن مبارک نے اسے جمع کیا ہے اور پھر کئی کتب سیرت میں بھی موجود ہے سیرت النبوی کے دروس میں بھی میں نے اسے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اچھا اسی طرح عبدالصمد بن علی جو بنو عباس کے خاندان سے تھے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رشتے کے چاہچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر آیا تو انہیں قبر سے نکالا گیا تو وہ اپنی سابقہ حالت پر تھے اور ان پر وہ چادر تھی جس میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفنایا تھا اور ان کے قدموں پر اسخر یعنی دھاس تھی میں نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا تو وہ پیتل کی ہانڈی کی طرح چمک رہا تھا میں نے گہری قبر کھدوائی اور نیا کفن دے کر انہیں دفنا دیا تو اسی قضامہ کے زمن کا یہ بھی واقعہ سے اپنے عساکر نے روایت کیا ہے اسی طرح قیس بن حازم فرماتے ہیں کہ حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے کسی رشتدار نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے ایسی جگہ دفن کر دیا جہاں پانی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے میری جگہ یہاں سے تبدیل کرو رشتداروں نے قبر کھو دی تو ان کا جسم نرم و نازک چمڑے کی طرح تھا اور داڑی کے چند بالوں کے علاوہ جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اسے مصنف عبد الرزاق میں روایت کیا گیا ہے اچھا ترمزی شریف میں اصحاب الاخدود سے متعلق جو خندقوں میں شہید کی گئے تھے ان کا تذکرہ جو سورہ بروج میں آتا ہے اس کا واقعہ مذکور ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ لڑکا جسے بادشاہ نے شہید کر کے دفن کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قبر سے نکالا گیا تو اس کی انگلی اس کی کنپٹی پر تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی جو وقوہ ہے فطرہ والا زمانہ ہے اسی زمانے کا یہ واقعہ تھا حضرت علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام اہل کوفہ یہ بات نقل کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اغدس کی دیوار گر گئی اور یہ ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حضرت عمر بن عبد العجیز رحمت اللہ علیہ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے تو روزہ مبارک سے ایک پاؤں کھل گیا اور لوگ ڈر گئے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک ہے چنانچہ لوگ سخت غمگین ہوئے اور اس وقت حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے آ کر وہ پاؤں دیکھا تو فرمائے یہ میرے دادا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے اس واقعے کے کئی ورس کے بعد اور پاؤں کھل گیا کیا ہے حضرت ثابت کی بیجی فرماتی ہیں کہ جب قرآن مجید کی وہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والوں اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے انچی نہ کرو یہ سورہ حجرات کی آیت ہے تو وہ کہتے ہیں میرے کہتی ہیں کہ میرے والد گھر کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گیا رونے لگے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ پایا تو بلا کر پوچھا کہ بھئی ان کا قدل انہ نے یاس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آواز طبعیتا میری آواز بلند ہے تو میں ڈر گیا کہ کہیں میرے آمال ضائع نہ ہو جائیں کیونکہ وہ بلند سوت کے آدمی سے جانبوچ کے ایسی بات نہ کرتے تو ان کی آواز ہی بھاری تھی کچھ لوگوں کی موٹی آواز بھاری آواز ہوتی ہے بڑی آواز ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں بلکہ آپ خیر اولہ زندگی جییں گے اور خیر اولہ والی موت مانیں گے ان کی بیٹی کہتی ہے کہ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا سورہ لقوان کی آیت وہ کہتی ہیں کہ پھر تو میرے والد نے پھر دروازہ بند کر دیا گھر میں بیٹھ گئے روتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں نہ پایا تو بلوایا اور وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو خوبصورتی کو پسند کرتا اور اپنی قوم کی قیادت کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہیں جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے بلکہ آپ تو بڑی پسندیدہ زندگی گزاریں گے اور شہادت کی موت پا کر جنت میں داخل ہوں گے تو ینگ یمامہ کے دن حضرت خالد ابن ولید کے قیادت میں مسلمانوں نے مسلمہ کذاب پر حملہ کیا تو ابتداء میں مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اس وقت حضرت ثابت ابن قیسر حضرت سالم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو اس طرح نہیں لڑتے تھے پھر دونوں حضرات نے اپنے لیے ایک ایک گڑا کھو دا اور اس میں کھڑے ہو کر ڈٹ کر لڑتے رہی ہاں تک کہ شہید ہو گئے اس دن حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے قیمتی ذرا پہن رکھی تھی ان کی شہادت کے بعد جو ہے ایک مسلمان نے وہ ذرا اٹھا لی اگلے دن ایک مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ثابت تو اسے فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایک وسیعت کر رہا ہوں تمہیں سے خیال سمجھ کر ضائع نہ کر دینا جب کل شہید ہوا تو ایک مسلمان میرے پاس سے گزر اس نے میری ذرا اٹھا لی ہے وہ شخص لوگوں میں سب سے دور جگہ پر رہتا ہے اس کی خیمے کے پاس ایک گھوڑے رسی میں بندہ ہوا کودر آئے اور اس نے میری ذرا کے اوپر ایک بڑی ہانڈی رکھ دی ہے اور اس ہانڈی کہ اوپر اونٹ کا کجاوہ رکھا ہے تم حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ کسی کو بھیجوا کر میری ذرا اس شخص لے لیں پھر جب تم مدینہ منورہ جانا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ سید ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنا کہ میرے ذمہ اتنا اتنا قرض ہے اور میرے فلا فلا غلام آزاد ہیں پھر اس خواب دیکھنے والے کو فرمائے اور تم اسے جھوٹا خواب سمجھ کر بھلاوت دینا چنانچہ اس صبح وہ شخص حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ان تک پیغام پہنچایا تو انہوں نے آدمی بھیج کر ذرا وصول فرمالی پھر مدینہ پہنچ کر اس شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا خواب سنایا تو انہوں نے حضرت ثابت کی وسیعت کو جاری فرما دیا ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے مرنے کے بعد وسیعت کی اور اس کی وسیعت کو پورا نہ کیا سوائے حضرت ثابت ابن قیص رضی اللہ تعالی عنہ کہ تو شہی شہداء کا مقام بہت عالی و عرفہ ہوتا ہے ان کے یہ خواب جو ہے اس زمن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خواب کو پورا کرنا اس طرف دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے شہداء کو ایک بہت عالی مقام اعتافرمائی یہ مستدرک امام حاکم کی روایت ہے پھر اسی طرح ایک واقعہ علام حضولی نے ابو محمد عبداللہ بن زید کے بارے میں لکھتا یہ واقعہ کچھ معتمد لوگوں نے حضرت ابو محمد سے خود سنا ہے ابو محمد فرماتے ہیں کہ میں عبد الرحمن بن ناصر اندلوسی کے زمانے میں خندق والے سال جہاد میں نکلا لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور بچ جانے والے مختلف اطلاف میں بکر گئے میں بھی بچ جانے والوں میں شامل تھا میں دن کو چھپ جاتا رات کو چلتا تھا ایک رات اچانک میں ایک ایسے لشکر میں پہنچ گیا جس نے پڑاؤ ڈالا تھا ان کے گھوڑے بندے ہوئے تھے آگ جل رہی تھی اور جگہ جگہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی میں نے شکر ادا کیا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گیا ہوں چنانچہ میں ان کی طرف چل پڑا اچانک میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی اس کا گھوڑا قریب بندہ ہوا تھا وہ بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کر رہا تھا ایسا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا پھر میں نے اسے کہا کیا آپ سونا چاہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں اس نے اپنی ران پر میرا سر رکھا اور میں سو گیا یہاں تک کہ سورج کی شعاؤں نے مجھے جگایا میں نے دیکھا کہ اس میدان میں کوئی بھی نہیں ہے اور میرا سر تو ایک انسانی ہڈی کے اوپر پڑا ہوا ہے میں بڑا حیران کہ یہ کیا معاملہ ہے میں نے تو کل رات ہی اتنے بڑے لوگ اتنے سارے لوگ دیکھے شخص نے میری زیافت کی تو پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ سب شہداء تھے اللہ اکبر اللہ اکبر میں اس دن چھپا رہا جب رات ہوئی تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک لشکر وہاں سے گزر رہا ہے اور وہ گزرتے ہوئے مجھے سلام کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے ان سب کے آخر میں ایک آدمی لنگڑے گھوڑے پر سوار تھا اس نے مجھے سلام کیا تو میں نے کہا اے بھائی یہ کون لوگ ہیں اس نے کہا یہ شہداء ہیں اور اپنے گھر والوں سے ملنے جا رہے ہیں میں نے کہا تمہارا گھوڑا لنگڑا کیوں ہے اس نے کہا اس گھوڑے کی قیمت میں سے میرے ذمہ دو دینار باقی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں مسلمانوں کے ملک پہنچ گیا تو تمہارے یہ دو دینار ادا کر دوں گا یہ گھوڑ سوار گھوڑا چلاتا ہوا لشکر میں شامل ہو گیا پھر وہ واپس لوٹا اور اس نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا جب صبح مرغوں کی آزان سنائی دی تو ہم مدینہ سالم یہ ایک جگہ کا نام ہے ایک شہر کا نام ہے اس بستی میں جگہ پہنچے تو اس شہر اور اس جگہ جہاں سے میں سوار ہوا تھا کہ درمیان کوئی دس دن کی مساوت تھی اس شہید نے مجھے کہا کہ تم اس شہر میں چلے جاؤ اور میں اسی میں رہتا تھا وہاں جا کر تم محمد بن جہایہ غافقی کے گھر کا پوچھنا اس گھر میں جا کر تم میری بیوی جس کا نام فاطمہ بنت سالم ہے میرا سلام کہنا اور اسے پیغام دینا کہ طاقچے میں ایک تھیلی ہے جس میں پانچ سو دینار رکھے ہوئے تم ان میں سے دو دینار فلا آدمی کو پہنچا دو کیونکہ میرے ذمہ گھوڑے کی قیمت میں سے یہ دو دینار باقی ہیں میں شہر میں داخل ہوں اور میں نے اس کے کہنے کے مطابق کیا اس کی بیوی نے وہ تھیلی نکالی پھر مجھے کھانا کھلایا اور دس دینار دے کر کہا یہ سفر میں آپ کے کام آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ تو شہداء کا مقام ہوتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنے اسی طرح محمود وارق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک کالے رنگ کا مبارک نامی آدمی تھا ہم اسے کہتے تھے کہ شادی کر لو وہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ حورنعین سے میری شادی کر دے تو محمود فرماتے ہیں محمود فرماتے ہیں کہ ہم جہاد میں نکلے ہوئے تھے کہ دشمنوں نے ہم پر حملہ کر دیا اس میں مبارک شہید ہو گیا ہم نے اسے دیکھا کہ اس کا سر الگ پڑا ہوا تھا اور باقی جسم الگ اور اس کے ہاتھ اس کے سینے کے نیچے تھے ہم اس کے پاس کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا کہ مبارک اللہ نے کتنی ہوروں سے آپ کی شادی کرا دی تو انہوں نے اپنا ہاتھ سینے کے نیچے سے نکالا اور تین انگلیاں بلند کر کے اشارت کیا کہ تین ہوروں سے شادی ہوئے تو روض الریاحین میں یہ واقعہ موجود ہے تو شہداء کی تو کیا ہی بات ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ تمنا نہیں کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹایا جائے یا دنیا کی کوئی چیز دی جائے سوائے شہید کے کہ وہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں لوٹایا جائے اور دس بار شہید کیا جائے یہ تمنا وہ اپنی یعنی شہید کی تعظیم اور مقام دیکھنے کی وجہ سے کرے گا متفق قرآن روایت ہے بخاری اور مسلم کی اسی طرح جعور بن عبداللہ عزی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس لائے گیا اور ان کے ناک کان مشرکوں نے کاٹ دیئے تھے تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا دوں تو لوگوں نے مجھے منع کر دیا اسی دوران ایک چیخنے والی عورت کی آواز سنائی دی گئی لوگوں نے کہا یہ عمر کی بیٹی یا بہن ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کیوں روتی ہو ابھی تک فرشتوں نے ان پر یعنی شہید پر اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو بے شک اللہ تعالی نے جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے مارے گئے والذین قتلوا فی سبیل اللہ اللہ ان کے عمال کو ہرگز زائر نہیں کرے گا اللہ تعالی ان کو مقصود تک پہنچائے گا سیہدیہم وَيُصْلِحُ بَعَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةِ عَرَّفَهَا لَهُمْ اور ان کی حالت سمار دے گا جس کی ان کو پہچان کرا دے گا یا وہ جنت ان کے لئے خوشبو سے مہکا دی گئی حضرت سمرہ بن جندو رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو میں نے دیکھا کہ دو آدمی آئے اور انہوں نے مجھے ایک درخت پر چڑھایا پھر مجھے ایک گھر میں داخل کیا گیا جو بہت حسین اور بہت عالی تھا میں نے اس جیسا حسین محل پہلے نہیں دیکھا ان دونوں نے مجھے بتایا کہ یہ شہداء کا گھر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے ان تین آدمیوں کو پیش کیا گیا جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے تو ان میں سے ایک شہید ہے دوسرا حرام سے اور شبہات سے بچنے والا ہے اور تیسرا وہ غلام جس نے اچھی طرح اللہ کی عبادت کی اور اپنے مالک کے ساتھ بھی خیر خواہی کی تو یہ ترمزی شریف کی روایت ہے انشاءاللہ تعالی کچھ اور تفصیلات اگلے درس میں آپ سے شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو رمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں